ایسے بی بائی ہوتے ہیں ایک لڑکی کہتی ہیں میں گھر کی صفائی میں مشروع تھی کہ اسی دوران میرے بائی کا پون آیا کہ میں بیوی بچوں سمیت تمہاری ملاقات کے لیے آ رہا ہوں کہتی ہیں کہ میبہ ورچی خانہ چلی گئی تاکہ ان کے لیے جلدی میں کچھ تیار کر سکوں پر گھر میں صرف دو تین آم ہی پڑھے تھے جلدی میں دو گلاس جوس تیار کر لیے جب وہ آئے تو بائی کے ساتھ ان کی ساز بیتے ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھے تو میں نے دو گلاس جوس ماں اور بیٹی کے سامنے رکھ دیئے اور پانی کا گلاس بائی کے سامنے رکھ کر کہاں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سیوان اپ پسند ہیں بائی نے جیسے ہی گلاس مو سے لگایا تو سمجھ گئے کہ یہ تو پانی ہے اسی دور انساس نے میرے بائی سے کہاں بیٹا سیوان اپ میرے میدے کے لیے اچھا ہے اس لیے میرا جوس تم پی لو اور سیوان اپ مجھے دو یہاں پر میرے عوثان خطا ہوئے سخت شرمندگی ہوئی کہ میری چالا کی رسوا ہو جائے گی پر اللہ میرے بائی کو سلامت رکھے بائی نے اپنی ساتھ سے کہاں اس گلاس سے تو میں نے کافی سیوان اپ پی لیا ہے آپ کے لیے میں پیچ سے بوتل لاتا ہوں انہوں نے گلاس لیا اور جلدی سے باہر نکلے توڑی دیر بعد ہم نے گلاس توٹنے کی آواز سنی بائی واپس آئے ساتھ سے کہاں کہ سیوان اپ کی بوتل تو مجھ سے گر کر کوٹ گئی میں جلدی سے آپ کے لیے دکان سے ایک بوتل لے آتا ہوں ساتھ نے سختی سے انکار کیا کہ چلو یہ میرے نصیب میں نہیں تھا جب وہ رخصت ہونے لگے تو بائی پیچھے رہے خدا حافظ کہاں مسافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس دوران میرے ہاتھ میں پیسے بھی تھما دیے اور مسکرا کر بولے میری پیاری بہن کچن میں گرے ہوئے سیوان اپ کی جگہ کو دھو ڈالنا اس طرح میرے پیارے بائی نے میری مالی کمجوری پر پردہ ڈالا اور میرے ساتھ ہم دردی سے مدد بھی کی محبت کے ساتھ رہیے اپنے بہنوں کا خاص خیال رکھئے اور دوسرے کے بہنوں کو عزت کے نگاہ سے دیکھئے کہ یہی ہمارے مذہب اور معاشرے کا سنہر اصول ہے میرے محترم بائیوں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور نئے آنے والی ویڈیو کے لئے ہمارا شیرزرین ٹیوی چینل سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں صرف آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم